موسیقی پارٹی بیک کر رہی ہے اور اسی پہ آج ہوگی تیکھے دار بحث اور ہو جائے شروع بحث اس پیکج کے بعد میں سوال میں یہی پوچھ رہا ہوں کی کس کے لیے کون ہے ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہے یہ جو وہاں پر بلکل نچلے اس طرح پر جھگی جھوپڑی ہیں یہ حال بار ہٹواتی ہیں اور ایک دم بار آتی ہے پھر وہ بار ایک دم بار کا ٹائم جائے گا پھر جھگی جھوپیاں بسوا دیتی ہیں میں یہ کہتا ہوں پھر سرکار کی ضرورت کیا ہے سارے کام اپنی آپ چل رہے ہیں ویسے بھی کہا جاتا ہے ہمارے دیش کو بھگوان چلا رہا ہے ان کا ایک ہی کام ہے کہ دوسروں کے اوپر آروپ مڑنا میرا کہنا ہے آپ سویم بتا رہے ہیں کہ سالوں سے سالوں سے دلی میں یہ استثیتی ہر سال بار کی بنتی ہے تو بار جب آتا ہے جب میڈیا کا کیمرہ پہنستا ہے جب ہو ہلا مستا ہے تب ہی یہ تیاری کی بات کیا قانون سے بڑھ کر ہے پیچھے دمرم کیا ایک ویت منتری جو پہلے ویت منتری رہ چکے ہیں پہلے گرہ منتری رہ چکے ہیں جس میں کرپشن کے آروپ ہیں ووٹ کہتی ہے کہ وہ کرپشن کے کیس میں مکھی آروپی ہے کیا ایسے ویقتی کو جا کے انویسٹیگیشن ایجنسیز کے پیچھے سرینڈر نہیں کرنا چاہیے کیا کرپشن ریکٹ کے ایکسپوس سے دھبرا چکی ہے کانگریس پارٹی اور کیا پیانکا گاندی بارٹرہ اور رہول گاندی کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت بجے للکار میں پردی بنداری کے ساتھ جھڑیے اور اپنی رائے رہے ہیں بھاگ رہے ہیں چدمرم کسی اپرادھی کی طرح وقیل ہیں کانون کیسے کام کرتا ہے اچھے سے جانتے ہیں اسی لیے بھاگ رہیں کانون کی عزت کرتے ہیں اماندار ہوتے تو ڈڑھتے نہیں بھاگتے نہیں کل ہائی کورٹ میں چدمرم وقیلوں کی فوج لے کر پہنچے تھے خود بھی وقیل ہیں سمجھ رہے تھے کانون ان کی جیب میں سوچا تھا جو چاہیں گے وہ ہو نہ ہو لیکن جیسا چاہیں گے کورٹ ویسا ہی کرے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ہائی کورٹ سی آج کا خارج ہونے کے ترنت بعد ان کے وقیل اور دوست کا پل سببل سپریم کورٹ بھاگے لیکن کل شام کو بھی وہی ہوا جو آج ہوا پورے دن کی دوڑ بھاگ اور کانونی گھنٹ بھارتیہ نیعویرستہ سے ٹکرا نہیں پائے چدمرم کو سپریم کورٹ نے بھی جھٹکا دے دیا کل شام سے غائب چدمرم نہ جانے ایسی کون سی کفا میں چھپے ہیں کہ کسی کو نہیں مل رہے سی بی آئی اور ایڈی ہر جگہ چھاپے ماری کر رہی ہے اور چدمرم ہے کہ کسی ماہیر اپرادھی کی طرح چھپے پھیر رہے ہیں لیکن اب کیا کریں گے آج بھی انہیں رہت نہیں ملی ہے پوری رات ابھی باقی ہے گرفتاری کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور سی بی آئی اور ایڈی تو یدھستر پر چدمرم کو کھوز دہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کانون کی عزت کرنے والا شخص اپرادھی کی طرح چھپ کیوں رہا ہے کانونی داؤں پیچ سمجھنے والا شخص ایماندار آدمی کی طرح سی بی آئی اور ایڈی کے سوالوں سے بچ کیوں رہا ہے کیا خیرن ہے کہ چدمرم پر لگے پھرشتہ چار کے سنگین آروب کے بچاؤں میں کانگریس اتری ہوئی ہے جنتہ کے نکار دیے جانے کے باوجود کیا آج بھی کانگریس کا ہاتھ بھرشتہ چاریوں کے ہی ساتھ ہے آج ہم للکار میں اٹھا رہے ہیں یہی سوال تو چلیے شروع کرتے ہیں للکار جی ہاں جی ہاں تو یہی سوال پوچھ رہا ہوں کی دیش کا نمبر ون بکیل بن چکا ہے دیش کا نمبر ون بھگوڑا اور ایسا کیوں ہو چکا ہے بھئیہ کہ دیش کا نمبر ون بکیل بن چکا ہے دیش کا نمبر ون بھگوڑا اور سوال یہی ہے آپ لوگوں کے پاس آنے کے پہلے پبلک کے پاس آنے کے پہلے میرے پاس بچہ شیوم ہے جو گٹار بجاتا ہے تھوڑا ایک بار بجاؤ بتانا چاہے گا بچاتا ہوں اس کو ایک بار سپورٹ کریں اور اس کو ایک بار بیک کریں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیوم ہے آپ شیوم پہ ووکس رکھیں مجھ پہ نہیں جی ہاں تو آج ہمارے شعبے گٹار بھی ہے اور یہ ہے للکار کا مزہ یہ ہے للکار کا مزہ آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں شیوم آپ کو جوڑتے رہیں گے اور اتنا مست مولا موسم ہے یہاں پہ اور خوشی ہے پر چیدمرم جی کے وہاں پہ ماتم مز رہا ہے کیونکہ حالت خراب ہے اور اسی مددے پہ بحث کرنے کے پاس یہ میرے پاس آج بہت بڑی بڑیا پینل ہے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں منوج یادف جی بھارتی جنتہ پارٹی سے چیتن جی پولٹیکل آنیلسٹ ہے ستہ ویروڈی اپنا رائے رکھتے ہیں پریم کمار جی جو ہمارے شو پہ آتے ہیں پریم جی جڑنے کے لئے بہت بہت دنیواز میرے ساتھ جڑ رہے ہیں اے کے مشرا جی پہلی بار آئے ہیں اے کے مشرا جی جڑنے کے لئے دنیواز میرے ساتھ جڑ رہے ہیں وشال جی وشال جی کے لئے زوردار تالیہ ہو جائے اور میرے ساتھ جڑ رہے ہیں one and only املہندو جی جو کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں اور کبھی کبھی ڈریکٹ وار کرتے ہیں جڑنے کے لئے بہت دنیواز آپ سبھی کے پاس آنے کے پہلے اس تیکھی بحث میں آنے کے پہلے میں جنتہ سے پوچھنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج دیش کا نمبر ون وکیل نمبر ون بھگوڑا کرپشن کے چکر میں ہے یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ستر سال سے جو لوٹ مچائی تھی اس کانگریس سرکار نے اس کی آج پرنام آئے موڈی جی نیتریت عمید سادھ جی کے نیتریت میں اور یہ بھی تو ٹیلر ہے بھی پکچر واقعی ہے کتنے بندے جیل جائیں گے یہ بھگوڑا تین سو کروڑوں کے لئے کے کہاں یہ چھپا ہے موڈی جی سب کو نکالا جائے گا سب کو نکالا جائے گا اور اکے مشرا جی اور پریم جی آپ طرح پلیز میرا سوال یہی ہے اور اکے مشرا جی دور تھوڑا کھڑے ہو جائیے اور سوال یہی ہے پریم جی آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی کانون سے اوپر کوئی ہے کیا میں کہتا ہے کانون سے اوپر کوئی ہے کوئی نہیں ہے تو یہ جمبرم جس کو وشال جی بیس بار سے زیادہ انترم زمانت ملی ہے وقت اندوستان کے اتیاز میں شاید پہلے ہی ایسے وقتی ہوں گے جو اتی بار ملے گی آج وہ بھگوڑا کیوں ہے کیونکہ کرپشن میں پتہ ہے جیل کے پیچھے جانا پڑ رہا ہے وہ بھگوڑے اس لیے ہیں کیونکہ دیش کی جو ہزاروں سال کی پرمپرہ رہی ہے نیای مم دھرم یعنی نیای ہی یہاں سب سے بڑا دھرم ہوتا تھا مجھے آشیر اور ہسی اس بات پہ آتی ہے جن لوگوں نے سمویدھان بنایا جن لوگوں نے کونسیچیوشن بنایا جن لوگوں نے سی بی آئی بنائی آج دیش کا ایک بوس آج سی بی آئی کا ایکس بوس اپنے ہی کرمچاریوں کے ڈر سے بھاگ رہا ہے ایک سنس پریم جی آپ جائے آج پریم جی جوال دیجئے آپ مجھے بتائیے آپ ایسے بھگوڑے ایسے وقتی کو جس نے اپنی اوفیشل پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے کرپشن کو پرموٹ کیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے پیارگراف پچیس کے اندر اور کہتا ہے سر ہائی کورٹ جانتے ہو کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ ایسے وقتی کو لگتا ہے پرائیما فیسی مطلب پہلے دیکھ کے لگتا ہے کہ پورا کا پورا جو کرپشن ہے کہ مکھ دھارا پیچھ دمبرہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پریم جی سب 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 سے پہلی بات ہے کہ برسٹ آچاری جو بھی ہوگا اس کی جگہ جیل ہوگی نام لیجیے کون ہوگا نام لیجیے پیچھ دمبرہ میں کون ہے نام لیجیے نام لینے میں کیوں شرم آ رہی ہے ہم آپ تہین نہیں کر سکتے بولنے دیجئے بولنے دیجئے نہیں تو بولنے نہیں دیں گے بی سپیسپک بی سپیسپک آج ایک راجہ اپنے ہی کرمچاریوں سے ڈر کے بھاگ رہا ہے جو کبھی بولتے تھے جو کبھی بولتے تھے کہ نیائے میں بلیپ کرو اسی بنائی ہوئی بیوستہ سے وہی بنانے والے دیکھئے دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ایک ایسے سمیہ میں آیا ہے سات مہینے تک اس پر فیصلہ نہیں آیا جب پچیس بار بیل مل چکی ہے تر گھنٹے ریتائر مکنے باقی تھے جج ساب بھئی پچیس بار بیل ملی اور کتنی بار بیل کے لیے میرتے جائیں گے کیا لگتا نہیں ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا کانون کے اوپر ہے چیدم رم ابھی جو ہوا اس کو جیل ہونی چاہیے جیل ہونی چاہیے اور وشال جی میں آپ پیان رہا ہوں آج یہ پریم جی آپ لیز وشال جی کرد ہو جائی منو جی آپ پیان رہے ہیں آج پریم جی گھیر چکے ہیں آج پریم جی کرپ کو جو ہے نکرنے والے کوئنٹ سے لے لیجئے بہتر گھنٹے باقی رہ گئے تھے جس جج کے ریٹائرمنٹ کے وہاں سے فیصلہ آیا ہے نمبر ون پوائنٹ جج پہ آروپ لگا رہے ہیں جج پہ آروپ لگا رہے ہیں منو جی یہ دیکھیں ایک سرارو منو جی میں بتا رہا ہوں بی سپیسیفک بھائیوں اور بہنوں اس چہرے کو بڑے دھیان سے دیکھو دکھے تو سوچت کرو سی بی آئی کا نمبر یہ ہے ای ڈی کا نمبر یہ ہے یاں سے ہی اس سمیں بھی دکھاتے فون کرو اور آپ کو اناب ملے گا یہ بھگوڑا کہاں ہے بتاؤ یہ بھگوڑا کہاں ہے مالیا اور ان جیکلی سے ہاتھ کلا کر بھاگا تھا مالیا اُس تمہیں بھی یہی پرکھو آج وشال جی نے ایکسپوس کر دیا ہے پریم جی کو اور منو جی اور املیندو جی املیندو جی میں آپ پہ واس آنا چاہوں گا اور سوال سنیے املیندو جی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج دیش کا نمبر ون وکیل دیش کا نمبر ون بھگوڑا بن چکا ہے بھئی بنے ہیں کی نہیں بنے ہیں اور اگر انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا املیندو جی تو جا کے جائیے کپنے ایک بار کسٹوڈیل انٹوروگیشن کے اندر بھگی ہر ایک اکیوز جاتا ہے چھے دمرم کوئی الگ تو نہیں پیدا ہوئے مارس سے تو نہیں آئے ہاں پارسل ہونا کے اندر پندرہ کروڑ کا گھر ہے وہاں پہ سلے گئے گئے کہ بھاگ چون ہے ایسا بن جاری جی ڈیموکرسی ہے یہاں جو تڑی پار ہوتا وہ گھرمنتری بھی بن جاتا ہے جس کو ڈیموکرسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیا بیوستہ بنی ہیں آپ اس کے ساتھ بسواس گھات کریے نہیں نہیں یہی میسیج دے رہے ہیں کہ یہاں جو تڑی پار ہوتا وہ گھرمنتری بن جاتا ہے جس کو سیڈیا انٹیوگریک کر دی ہے وہ گھرمنتری بن جاتا ہے اب نہیں چلے گا اور نہیں چلے گا بلکل نہیں چلے گا ان کو بھگوڑا کوصیت کریے سپریم کوٹ میں بتا دوں یو پی اے کے سمیے جو لوت تنتر چلا تھا جس کا کچھا چٹھا جو دبا ہوا تھا وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے چاہے پی چی دمبر ہوا کوئی چی دمبر پاتال میں بھی اگر چھپ جائے گا اس کو ڈونڈ کے نکالیں گے چیتن جی مجھے بتائیے تیس پار انہوں نے انٹیوپیٹری بیل لی ہے اور آپ جانتے ہیں کوٹ کیا کہتا ہے سنیے سنیے آپ کوٹ کہتا ہے ونو جی ورسز چیتن جی ہیڈ آن ہائی کوٹ نے کہا ہے کی موگن فیکٹ ہائی کوٹ کہتا ہے پارلمنٹ کو کہ آپ موجودہ کانون کا بدلاف کریے کی ایسے بڑے لوگ جو کانون کا دروپیوگ کرتے ہیں وہ باہر 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 بیل نہ لے سکے تو کیا ہو گیا ہے یہ اب میں کچھ کہوں گیا اچھا سنیے تھوڑا 20 سیکنڈ مل سکتے ہیں پندرہ سیکنڈ پندرہ سیکنڈ اور یہ ایسی دیبیت ہے یہ کاؤنٹر ہوگا یہ لٹینس کی دیبیت ہے سنیے بات تو سن لیجیے بات تو سن لیجیے پندرہ سیکنڈ میں آپ چلا ہے مر کپیل زبال کی طرح ٹائم پہ ٹائم پہ ٹائم یہی کام سب کپیل زبال کے باہر سا ہے آپ نے ششما شورا جی کا نام جرور سنا ہوگا سنا ہے نا باتی جاتے باتی کی وہ کہتی تھی یش اور پیرش سب گراہوں کا ہیر فیر ہے ابھی گراہوں کا ہیر فیر چل رہا ہے دیوانگت دیتاؤں کا نام نہ لیا جائے دیوانگت دیتاؤں کا نام نہ لیا جائے نہ تو ہم اندرہ گاندھی اور دوسرے گاندھیوں کا بھی نام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ دیوانگری دیوانگت دیتاؤں کا نام لیتے ہیں یہ آیار شانتی شانتی یہ دکو بھنگوڑے کا سمرت ایک سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں یہ ایک سوال سنیے سوال اگر آپ پوروے پوروے گرہ منتری پوروے ویتے منتری جس نے اتنے بجٹ لایا ہے اس کو بیڈیا کے درہو ٹرائل کر دیں گے یہاں پر یہاں پر ٹرائل ہو رہا ہے کانون ٹرائل کرے گا دیکھیں اس دیس میں علی کوٹ کے تھوڑ ہو رہا ہے علی بابا چالیس چور کی گینگ تل رہی ہے پریانکہ رابط وادرا کہتی ہے کہ کچھ بھی کرنا پڑے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایسے کیا کاران ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ان کے پتی بھی جیل میں جانے والے ہیں کیونکہ سب چور ہیں یہ چور ہیں پردیب جی دکت ساری یہی ہے دکت ساری یہی ہے جنتا کو بھٹکانا ہے نیوجی دکت سارے چھتاں پر ان کی شکریہ کاران ہے کر ساتھ کھڑے روکز ہے دکت سارے چھتا موتا ہے لیکن چیت Надоário پھی کرمرہ چندchat ہدا ہے اچھے سا کانون سمجھتے ہیں اور جو کانون سمجھتا ہے وہ بارن نکالا ہے آپ نے 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 ڈائی اوٹ ایکسلن ڈیویڈ اور میری بار سننیے یہ کوئی میڈیا کے تروں ٹرائل نہیں ہو رہا ہے یہ ٹرائل میں ہائی کوٹ ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے یہ کلاسک ادارن ہے اور دیکھ کر ایسا لگتا ہے کیا چکا کرتا ہی موکھ گونیگار ہے کیا کہیں گے میں تک ہوں گا پیچھے دنبردی کو لاؤ اور جیسا سعودی رو میں کانون ہے نا ویاسا کرتا ہوں ڈا سکوٹ ختم کیا بات بولی ہے پر میں اس کا سمرتہ نہیں کرتا کہ سعودی عربی اور ہندوستان میں فرق ہے ہم لوگ تنتر سے کریں گے پر آپ کی بھابناوں کا میں آدھر کرتا ہوں جراد ڈھول بجائے تھوڑا سا اس میں اور یہ ہو جائے مجھے یہاں تھے یہی شریر مان تھے جنہوں نے ہندو آتاگوات کا مددب یہی لائے تھے ہندو آتاگوات کا مددب یہی لائے تھے شریر دامرم جی پیچھے کھانے یہ کرپسن کرتے تھے مطلب انٹی ہندو تھے انٹی ہندو تھے یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے ایک بار میرے یا شیوام جنا تھوڑا سا گیٹار کا اپنا جوش دکھاؤ ایک بار شیوام کے لئے جوڑ دار تالیا پلیز بجائیے آنے کے لئے تھوڑا سا اس کو مک موٹیویٹ کریے ینگ ٹائلنٹ ہے بہت سہی بہت سہی شیوام ایسے ینگ ٹائلنٹ کو ہم پرموٹ کرتے میری بات سنیے میں کو پریم جی کے پاس آنا ہے ایکے جی آج آپ آج چکے تو پریم جی جو اپنا ڈراما کر کے آرگیومنٹس کر کے ڈیبیٹ کو کورنر کرنے کی کوشش کرتے تھے جانج منوز جی اور ایکے جی ایکے جی ایک ایکے جی ایکے جی اور پی سی آر کچھ پیچھے سے کہہ رہا تھا سنائے ہی نہیں دے رہا ہے پی سی آر کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کانگریس پارٹی کے راہل گاندی اور پریانکا گاندی وادرا ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں سچائے کیوں کی کیوں کی سنیے چیدام رم اوپننگ بیٹس میں نے کرپشن کے اور کیپٹن وادرا ہے اسی لیے دیکھئے علی بابا چالیس سور کی گینگ ہے اسی لیے ان کا پکس لے رہا ہے کیونکہ ایک ایک کر کے ایک ایک چورو کو پکڑا جائے گا اور میری سیٹھوپ دیکھئے دیکھئے وڑم نہ پتا کیا ہے جب ایجنسیاں بھی سارکار کے ہاں میں ہاں ملانا شکر پہلے ہوتا تھا ہم نہیں ہوتا ہے دیت بدل چکا ہے نرندر موتی جی کے لیتنیوں میں ایک 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 گوڑا پڑا جائے گا ایک ایک گوڑا پکڑا جائے گا چورو کا سامراز ختم ہو چکا ہے ایک ایک کالی ب 중요 پڑا جائے گوڑا عند جائے گوڑا پکڑا است گوڑا کے لیے کالیوب سنگر کو بھی سیگوڑی ملی تھی کالیوب سنگر کی ملی تھی پریم جی اور اکی جی پریم جی اور اکی جی سنیے سنیے میں کہہ رہا ہوں پہلی بات ہائی کوٹ اچھا ہائی کوٹ ہائی کوٹ دیکھ کے لگتا ہے پیچھ دمرم ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہائی کوٹ کہہ رہا ہے پچیس بار سے زیادہ چیتن جی ان کو اندرم زمانت مل چکی ہے اس سے زیادہ کیا ہو پیٹر مکر جی جو اسی کے اندر آروپی ہے وہ جیل جا سکتے تو پیچھ دمرم کیوں نہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کل شام جب میڈیا کرمیوں کے ایکسس میں پیچھ دمرم تھے پھر بھاگ گئے پھر بھگوڑے ہو گئے بھگوڑے ہو گئے ایڈی کے ہاتھوں میں کیوں نہیں آئے ایک ساجش کے دیکھیں دیکھیں ایک سیکنٹ آپ بول یہ بھائی صاحب آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہو آپ لوگ چور نہیں ہو ایک لاکھ روپیہ کمانا ایک لاکھ روپیہ کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے کوٹ نے کیا کہا ہے معلوم ہے چیز دمرم کے بارے میں تین سو پانچ کروڑ تو صرف آئیڈنس پیڈیا ہے ساڑھے تین ہجار کروڑ ایکسس مارسل ہے مطلب اتنا بڑا چوری کی ہے اسی لئے اس کو کنگ پین کہا ہے کوٹ کے لئے کہہ رہےALI ہے کہہ رہی اگر چھے لاکھ کروڑ روپئے کے سمپتی میں بیٹا تو باپ تو دو نمبری ہے بیٹا دس نمبری ہے اپشاہیے ہمارا پلیز بیچ جائیے اپرادی نہیں ہے تو بھگا کن اپرادی نہیں ہے تو بھگا پریم جی پلیز آئیے ش اب بیٹ پر ایم Concern پریم جی آئیے اس ذمہر آرہاؤ پلیز 视لی اپرادی ایک سین با لیے کل سے کیوں بھاگے پانچ بجے سے کیوں بھاگے اگر وہ اپرادی نہیں ہے تو سامنے آئیے اور اسی چیز پر میرا سوال ہے یہ جنتا کا مت ہے ایک سنسراروں آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں کالے گوگل کے اندر پر امید ہے کہ کالے گوگل میں آپ کو کچھ دکھ رہا ہوگا ایک کے جی اور پریم جی آج جو پریم جی ہے تنڈے پڑے وشال جی اور اسی لیے چیتن جی مجھے بتائی سوال یہ ہے کہ آم آدمی کو تو آپ گھدیڑ کے لیے آتے ہیں تب کچھ نہیں بولتے اور جب آج پورو مطمتی ہے رہے بھائیہ کیا پڑا لکھا چور نہیں ہو سکتا پڑا لکھا چور ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے آم آدمی گھدیش ہے یہ دیکھیں بلکل ہو سکتا ہے یہاں پر سمجھ یہ جو منتری رہے ہیں پورو منتری بجٹ پینس کیا ہے یہاں پر ساری جنتاؤں کے لیے اس کے لیے ایسا میڈیا ٹرائل ٹھیک ہے دوسرا وہ گاہب نہیں ہوئے گاہب نہیں ہوئے میڈیا ٹرائل نہیں ہے مینو جی ایک سن پلیس پلیس میڈیا آئے کے جی یہ میڈیا ٹرائل مینو جی آ رہا ہوں پلیس پلیس میڈیا ٹرائل کیسے کہہ رہے جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کیا ٹرائل ہائی کورٹ کے سن پلیس پلیس میں ترائل چل رہا ہے پچیس بار ان کو بل مل چکی ہے یہ میڈیا ٹرائل نیے نہیں سمجھ چل رہے گے آپ کیا پتانا چاہتے ہو سا میڈیا ہمانت وارست ملائے کوئی سامن ملائے وارست ملائے جب سامن وارنہی ملا ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے ، بھائی ساہب چمچہ گری چھوڑو دیش سے پریم کرو ایس بھائی دیش سے پیار کرو کانگریس کی چمچا گریہ آت تو چھوڑو پریم جی سے آ رہو پریم جی آج آج آپ کو ایک محشال جی نے حروب لگایا ہے کہ آج آپ پلیس کانگریس کی چمچا گریہ آت چھوڑ دیجئے کیونکہ کانگریس کرپشن کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ پریانکا گاندی وادرا کو بتا ہے کہ چیدمرم کے بعد میں اصلی کیپٹن جو ہے آئیں گے آج تو بولی نہیں پا رہے آپ آج تو بولی نہیں پا رہے آپ ہم سے بھوئیوں نہیں لے رہے ہیں ارے ارے یہ جائشہ پچاس ہجار سے اسی کروڑ ہو گیا کس نے جانچ کی اس دیش میں کس نے جانچ کی سراسار جھوٹ ہے جانچ کی شروعات میں نہیں ہوئی ہے اور میں بتا دوں چاہے کیپٹن میں چاہے رہون گاندری ہو یا کوئی بھی ہو ایک کے کیپٹن کو ڈھونڈ دوں آج اسی کا بدلہ لیا جا رہا ہے میں بھارت کی جانتا سے پوچھنے چاہتا ہوں کیا آپ کی گاڑی خون کی جو کمائی وہ لوٹ کے گیا ہے کیا اس کو پکڑا جانا چاہتا ہے چار سولہ چار کھونہ دولت پڑ گئی پکڑا جانا چاہتا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے ویجی مالیہ واپس آئے گا پوری جان لگا لی مدو سے بھٹکایا جا رہا ہے کریے ویجی مالیہ کی طرح بھگوڑا گھوشت کریے میں بتا دوں دیکھیں دیکھیں چیدم برم پوچھ رہا تھے کہ مالیہ کیسے بھاگا نیروموڈی کیسے بھاگا میہول چوکسی کیسے بھاگا ہمیں لگتا تھا ہمیں لگتا تھا کہ وہ سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے لیکن آج پتا چلا وہ بھاگنے کا بھاگنے کا سسٹم ڈونڈ رہے تھے بتا دو دو کیسے بھاگا بتا دو کیسے بھاگا جیچنگ سے بھاگا بتا دو نا کتنے پیسے دے کے بھاگا یہ بھی بتا دے کتنے پیسے دے میرا مائک چوڑیے پلیز آپ لوگ بیٹھئے میں آ رہے ہیں چیتن جی دیکھیں پلیز میرا ریکویسٹ ہے ایک سن ایک سن آرام سے پلیز میری ریکویسٹ ہے سب لوگ کہیں گے للاسٹ ایک سن بریک کے پہلے میں جنتا کے پاس آ رہا ہوں بریک کے پہلے جنتا کے پاس آ رہا ہوں بولیے کیا کہنا چاہیں گے پلیز مائک مت پک لیے سر میں ہاتھ جوڑ کے پلیز میری مائک مت پک لیے نیویدہ نیاز بریم جی ریکویسٹ ہے آپ بیٹھئے بہت جی سر مائک نہیں مائک مت پک لیے آ رہو آ رہو مجھے لگتا ہے کہ پیچھ اتمران جن کو اتنا جلدی بھگوڑا حساس کرنا بہت جلدے باجی ہوگی کیونکہ ہمارے دیس کے پہلے وہ پورو منتی بھی رہ چکے ہیں اس لئے پہلے ان کو بھی ارے بچیس بار تو جنترم جمانت مل گئی اور کب چلتے رہے گا چھ سال سے زیادہ چل رہا ہے ماملہ میں یہ کہہ رہا ہوں سر جتنا لے کے وہ بھاگے ہیں اتنے میں تو دوبارہ منگلیان پہنچ جائے ہم لوگ جتنا لے کے وہ بھاگے ہیں اس میں تو دوبارہ منگلیان پہنچ جائے مجھے سچ میں بتا یہ سنیے آج میں ایک ہائپو تھیکٹی کا سیچویشن دے رہا ہوں بریک بریک میں جانے کے لیے پی سی آر پلیز بتا دیجئے کتنا سمیہ ہے میں کو آواز نہیں آ رہی پلیز بتا دیجئے بریک کے لیے کتنا سمیہ ہے پریم جی اگر آپ پیسہ چھوڑی کر کے اگر مان لیجئے آپ پہ کوئی آروپ لگتا ہے اور آپ نے گناہ نہیں کیا ہے تو آپ یہاں پہ ڈیبیٹ میں فیس کر رہے ہیں بھاگتا وہی ہے جو گنے گار ہے بلکل لیکن اس دیش میں کانونی اپچار پانے کا سپریم کورٹ جانے کا سب کے پاس رائٹ ہوتا ہے یہ سرکار 10 گھنٹا بھی نہیں دے رہی ہے پیچھے بیس رہا سی گھنٹے کیا جواب مائک نہیں مائک نہیں مائک نہیں مائک مت پکڑی ایجی ارے چیتا مرم چاہیے 8 سال سے 3,000 کروڑ میں پردیب جی 2 کروڑ گاہ والوں کو اجولہ گیس کلیکشن مل سکتا ہے 3,000 ٹا C غے چیتا جی ہاتھ رکھے ایک سکن بریک کے پہلے پلیس پلیس چیتا جی رکھینے ایک سکن میں لے روںnea چیتا جی دل پہ ہاتھ رکھے مجھے دل پہ ہاتھ رکھے یہ دیکھئے دھنے دونوں بھائی ان کے جنتا آپ کو کب تک بٹکاؤں گے کب تک بٹھائیں جمینی متوا سے انہوں نے جواب نہیں چیتن جی نے جواب نہیں دیا ہے چوڑا سا ایک بریک لیتے ہیں اور ترنت واپس آتے ہیں ستیکے دار بیس کے اندر we are just back اور جنتا کا یہاں پہ مددہ لینے والے چیتن جی thank you so much please have a seat sir please ہم لوگ بریک کے بات ترنت آتے ہیں just take a small shot یہاں یہاں پہ ماحول ہے ماحول ہے ڈھول بج رہے ہیں لوگ جوش میں ہیں کیونکہ topic ہی ایسا ہے پیچھ دمرم جو ہیں بھگوڑے ہو چکے دیش کا نمبر ون وکیل دیش کا نمبر ون بھگوڑا اگر گناہ نہیں کیا ہے تو بھاگے کیوں ہو سوال یہی پوچھ رہاں پر اس بار میں سوال یہ پوچھ رہاں کہ راحل گاندی اور پریانکہ گاندی وادرا ان کو back کیوں کر رہی ہے ایسے ویکتی جس کا پندرہ کروڑ کا گھر بارسلونہ کے اندر ہے ایسا ویکتی جس نے گاندی وادرا فیملی کو ہمیشہ back کیا ہے کیا ڈر یہ ہے آپ سبھی کے پاس آنے کے پہلے کیا ڈر یہ ہے کہ opening batsman of corruption اگر کھل گیا تو captain of corruption روبرٹ وادرا کھل جائے گا دیکھیں جی 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 کی property تو پورے دیش میں یہ تو ہمیں پتا ہے وید اوید اب کشمیر میں بھی پلان کر رہے ہیں اور نہ سے نرینرموڈی کیونکہ نہ سے نیا بھارت ہے اور چاہ سے چور ہوتا ہے ہندوستان کی جنتہ پوچھنے چاہتے ہیں کانگریس کے گھرست میں کتنے پستہ چاری ہو رہے ہیں کتنے میں یہی پوچھ رہا ہوں اور یہ پریم جی سے پریم جی ورسز وشال جی ہیڈ آن پریم جی ورسز وشال جی ہیڈ آن آپ وہاں پہ جو باڈی بیلڈر لوگ ہیں باڈی بیلڈر لوگ جو پیچھے گئے آپ لوگ آگے آئیے جنتہ دیکھ رہی ہے بول کے داخل لوگ کو بھی سنیے میرا سنیے پریم جی سوال یہ ہی ہے کیپٹن آف کرپشن روبرٹ ورڈرہ کو ڈر ہے کی اوپننگ بیٹسن آف کرپشن پی جی دمبرم کھل جائیں گے اور اسی کارن بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ رکھ جائیے پھر آپ بولیے کہ ایک منٹ بولیے میں یہ کہہ رہا ہوں چھوڑ پر پردہ کیوں ڈالنا چھوڑ تو چھوڑ میں بلکل وہی کہہ رہا ہوں کہ کانگریس اس لیے چی دمبرم کا بیک اپ کر رہی ہے کہ کہیں چی دمبرم کل کو بی جے پی میں نہ چل جائیں ان کا سارا گناہ جھوڑ 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 دیکھیں جنتہ نے پرشن پوچھا بھائیہ چار لار بول چکے ہو کتنا بولے گی ہے بولے نہیں دیتے بولے دیکھیں 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 بھائیے جنتہ پارٹی میں کسی بھی چوروں کو نا تو لیا جاتا ہے نہ لیا جاتا تھا یہ بات تو صحیح ہے ان کے جگہیں کے ول اور کے ول جیل میں ہے مکل رائے کون ہے مکل رائے کون ہے مکل رائے کون ہے وہ بھی چودی جن کے سی بی ایو چھابہ مالا تھا وہ کہاں ہائیں جا بتائیے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں مکل رائے کے اوپر جو بھی واست سپریم کورٹ نے یہ سوال تو ہے کیے بات نہیں نہیں موضی جی نے چھوڑ گوڑا تھا کی نہیں بولا تھا موضی جی نے چھوڑ گوڑا تھا کی نہیں بولا تھا کانگریس چندہ اس لیے نہیں کر رہی ہے کانگریس اس لیے چندہ کبھی ہمارا کائپٹن بھی کہیں راہل گاندی کا یہ جیل میں نہ چلا جائے اور کوئی چندہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کے بعد ایک راج سبہ سدستیوں کی جو بحمت بنائی گئی ہے دیکھئے 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 پبلنگ نے پریشتے پوچھا کانگریس میں کانگریس میں ایسے کون کون لوگ ہے بھائیہ اوپننگ بیٹس میں اور کیپٹن نہیں پوری کانگریسی ٹیم چھوڑ رہے ہیں کسی سرکار نے نہیں کیا ہوگا اس سے زیادہ پریشتہ چھوڑ ایک سکر یہ کہہ رہے ہیں آرہو سر آرہو سر کے پاس آرہو پریشتن جی بسے دیکھیں سر ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ ہم ساپ نکلنے کے بعد لکیر کیوں پیٹھتے ہیں کیا چور چور موسیرے بھائی ہیں موڈی جی پہ اس لیے کیچار اوچال لے ہیں کیونکہ ہاتھی چلے بجا تو کتے بھوکے ہجار آپ دیکھئے یہاں پہ چندہ آکھ روشت ہے چیتن جی ورسز اکے جی پریم جی is coming back in form پریم جی is coming back in debate اکے جی اکے جی فرسٹ آف of the debate آپ منوچ جی اور ورشال جی نے توڑا سکرہ تھا ابھی زندگی میں دیکھا ہے پولیس کو باگتے ہوئے پولیس کس کے بیچے باگتی ہے پولیس کس کے بیچے باگتی ہے پولیس کس کے بیچے باگتی ہے اس طرح کا جو نیریٹیو آپ لگا رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کی جی میں کچھ نہیں آئے گا آپ یہ رومانچ کی جو جو چنا ہوئے دو آجار انیس کے جو چنا ہوئے تھے سات بلین یو ایس ڈالر لگے وشکا سب سے مہنگا چنا ہوا وشکا اور تکیے اگر اتنا یہاں چنا ہوا ہم نے بجٹ میں دیکھ لیا جنتہ کی جے میں ڈاوڈ لیٹیو عائل کالکہ ہائی کور جو ہائی کورٹ نے بولا ہے ہائی کورٹ ہائی کورٹ نو نو پڑی ست آئی خانب جوت ای نیتو کلیر دس فیکٹ تب بھی ان کو ارس سے نہیں روکا جا سکتا اسی کارن جو ہے چیدمرم جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے چیدمرم یہاں پہ کیوں بھاگ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ سمیں بڑا بلوان ہے دو ہزار دس میں جب چیدمرم گرہ منتری تھے تو امیت شاہ جی کو سی بی آئی ڈھونڈ رہی تھی اور آج ٹھیک نو سال بعد امیت شاہ جی گرہ منتری ہے اور چیدمرم بھاگ رہے ہیں کانون جو ہے کانون ہے بولیے امیت شاہ جی کو چوری کے کیس میں کبھی نہیں ڈھونڈ رہی تھی چیدمرم کو چوری کے کیس میں ڈھونڈ رہے ہیں چور چور وہ امیت شاہ جی تھے وہ نریندر موڈی جی تھے جن کو سولہ سولہ گھنٹے بٹھا کر کے جس بندے نے دیش کے لیے کیا کیا نہیں کیا آپ کو پتا کر لیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے گرہ منتری فیلائن اکے جی کیا ہو گیا آج جب تن بھی چور من بھی چور ہر چیز چور تو لوگ بھاگیں گے آج کل رات دن سوتے جاگتے چوری چور نظر آ رہا ہے چوری چور جب من میں جب چور ہوتا ہے تو ہر جگہ چوری نظر آتا ہے ساری دکھتی ہیں اور سارے کے سارے چور پارٹی جو اٹھ گلتے جا رہے ہیں سارے چور پارٹی آ رہے ہیں سارے کے ساتھ آپ بہت ہی ماندار سب لوگ آج امیندو جی امیندو جی اور پریم جی آ رہو ایک سن آ رہو اب بہت بہت گمبیر بات کریں ملائی کھوروں کی تو ہو گئی جنتا کی بھی تو ہونے دو گج ملائی کھوروں کو بیٹھا لیتے ہو تم موضی چتامنا موضی حرم جنتا سے تب پوچھو جا سرکار کو کھڑا کرتی ہے ان ملائی کھوروں کو برب میں کھڑا کرو اور برب میں کیسے سراج گوداری جاتی ہے ملائی کھانے بہت مجھا تھا برب کی تھنڈ بھی لو فوجیوں کے ساتھ رہو تم کیسے دن رات گجارتے ہوا اسی بات پہ بہت سہیروں نے بولا ہے ملائی کھانے بہت کھڑا کر لالو سین لالو جی کے لئے زوردہ سسرانی لچھوے بھائی جس نے ہندوستان کے لئے پولا بلیدان دیا کس نے لچھوی بھائی کی پوجا کری سچی دیوالی کس نے منائی آتا ہے سچی دن جی میں آرہو پلیس ایک سن جنتا جنتا بولیے بلیس ابھی آپ کہہ رہے تھے پیچھے ہیں ایک سن کوئی بات نہیں سچی دن جی میں پہ رہا ہوں میرا سوال ہے دھیان سے سنیے گا آپ املیندو جی بہت اماندار ویقتی ہیں اماندار ویقتی ہیں املیندو جی کی نہیں ہے آپ سب بانتے ہیں اماندار ویقتی ہیں اگر آپ پہ میں آروپ لگا ہوں اور اگر آپ نے گناہ نہیں کیا ہے آپ مجھے بتائیے کیا اپنا گھر چھوڑ کے موبائل بند کر کے اپنے سٹاف کو کہیں جھوڑ بیچ کے اپنی بیوی سب کو الگ بیچ کے آپ کہیں بل میں چھپو گے بل میں کون چھپتا ہے بھئی میں کو تو بتاؤ بل میں کون چھپتا ہے املیندو جی آپ بتائیے اس میں کیا گلت بول ہے اپنے گھر میں ہیں وہ جھوڑ باگ والے اپنے گیسٹ ہوس میں نہیں ہے اپنے کلب میں نہیں ہے بارسلون آنے میں نہیں ہے کہا گئے اپنا موبائل کیوں بن کیا ہے ارے جھوڑی موبائل کیا کیا آپ کے لئے ایک بار ہو جائے می کو لگ رہا ہے نا جی رو رہی ہے جو ایک بار نمیدہ نے جھول والے لوگوں سے آپ تھوڑا سا اس میں اپنے لپ کریے اس کو اور تھوڑا سا اس میں اچھے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں سی بی آئی کی نوٹس ہے یہ سی بی آئی نے نوٹس چپکایا ہے سی بی آئی کس کے سامنے چپکاتی ہے جو آدمی نہیں ملتا ہے اس کے گھر کے سامنے سی بی آئی سی بی آئی کے ہی ہم نے دیکھا تھا کیسے رات رات میں ڈریکٹر بدل گئے تھے رات میں ہی ڈریکٹر بدل گئے تھے سی بی آئی سی بی آئی اپنی مرچے سے نہیں گئی ہے سی بی آئی اپنی مرچے سے نہیں گئی ہے سی بی آئی ہائی کورٹ ہائی کورٹ کے کہنے سے گئی ہے سی پی آئی کو دوتا بنایا تھا آپ نے سی پی آئی کے والا ہائی کورٹ کے چلیے چلیے ایک سن بولی سار جتا مرم دوشی ہے آئین ایس میڈیا کا تین سو پانچ کروڑ روپیہ حرپا ہے کھالیا ہے اور ساتھ میں پیٹر مکھر جی بھی سبوت ہے اندرانی مکھر جی بھی سبوت ہے یہی بوچھ رہا ہوں کہ اگر پیٹر مکھر جی اگر میرا سوال سمپل ہے چیتان جی سوال یہی پریم جی پریم جی ایک بار ایک منٹ آپ جول والے لوگوں سے نویتا سوئیے مت اور اچھے بیان کے آپ جول بجائیے سوئیے مت آپ لوگ سونے نہیں آئے میرا آپ سے سوال یہ ہے میرا آپ سے سوال یہ ایکے جی میرا سمپل سوال ہے جس کا جواب پریم جی نہیں دے پارے اور چیتان جی بھی موبائل پر گوگل کر کے گوگل کر کے انسرز مت دونڈیے گوگل کر کے میرے شو میں نہیں چلے گا گوگل کر رہے ہیں وہ آنسر کو گوگل نہیں پلیس ٹیتان جی ہمosphereOn میں م Serred کو گوگل کر رہے ہیں نہیں وہ ڈھوڑا ہے چیتان برام جی کہاں پہ ہے سائی ٹریس ہو جا اس لیے گوگل سے پوچھ رہے ہیں چیتان برام جی کہاں ہے دیکھیے ایسا ہے آپ جو جو گوگل کی باتے کر رہے ہیں کل کو گوگل بھی بتا دیں گے گوگل 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 ہے گوگل چور ہے کل کو آج کے ترتے بھے جو ستیہ بن گئی ہے اتنی غلط ہو چکی ہے جو دیش پہ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا دیش سنکٹ سے گزرنے کے اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے بٹکایا جا رہا ہے دیش کیوں آیا اس کا قرارن ہے یہ لوٹ انتر جو دس سال تک لوٹا آئے چھے سال میں چھے سال میں کیا کیا ہے اپنی جاگر سمجھ لیا تھا کانگریس والوں نے اپنی جاگر سمجھ لیا تھا دیش کو میرے ساتھ بیٹھے ہے پریم جی پریم جی میرے ساتھ بیٹھے اور سب لوگ سنیے گا آپ لوگ میں سے مجھے بتائیے پیچھے رونیے رون سنیے کیا پریم جی چھوڑ ہے نہیں نہیں ہے نہیں ہے نا تب ہی پریم جی یہاں بیٹھے ہیں کبھی چھوڑ ایسے آرام سے بیٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے نہیں بیٹھ سکتا ہے کبھی نہیں کبھی نہیں مجھے بتائیے جور باغ میں بھی پیچھتا مرم نہیں ہے فرسلون میں Нуیسا وہاں تخرج کر رہا ہے یہ ہے ہائی کورٹ ہائی کورٹ ہائی کورٹ�� ہائی کورٹ ہائی کورٹозможно ہائی کورٹ جانے کے لیے سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے بولہ ہے سپریم کورت theatre کریں گے کم کریں گے چھپ کیوں گے چھپ چھپکے تیاری Assistive کیوں گے چھپ پ 선물 کو پترکاروں کے بیچ میں پیچھا دمرние موجود تھے کی نہیں تھے پETرکار کے سامنے موجود ہائی کوٹ کو آرڈر پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں کنگ پین مطلب چوڑوں کا مکہ ہائی کوٹ نے تو کس کے اوپر ڈسکس بھی نہیں کیا کس کے اوپر ڈسکس بھی نہیں کیا دسٹرک کوٹ میں تھا یہ میٹر اور دسٹرک کوٹ ٹیس کو پسٹ کیا سپریم کوٹ سی بیان کے گھر میں نوٹیس بھی لگا کیا لیکن وہ چھپکے بیٹھ گئے موبائل تک بند کر لیا چندرم کوٹ چوڑیس گھنٹے ہوگا ہے یہاں سے بھاگے ہوگے ابھی تک وہ کیوں بھاگے ہیں یہاں سے اگر دلی میں ہے دلی میں ہے چندرم تو ان کو پیس ایک منٹ ان کو پیس ہونا چاہیے وہ ڈاک ہوئے چور ہے لوٹے رہے ساری کانگریس پارٹی چور ہے ساری کانگریس پارٹی چور ہے ساری کانگریس پارٹی جب پٹر مکھار جی اندرانی مکھار جی جو آئی اینس چینل کھولنے کے لیے انہوں نے 3.62 لاکھ 3.62 لاکھ جو باہر کانٹری سے لیا تھا پر انہوں نے اس کو 300 کروڑ کرتی چیدہ مبارنکار سائن ہے پی چیدہ مبارنکار سائن ہے مکھار جی کو بھارت رہت دیا وہ بھی دو کانگریسی تھا وہ سب چوروں میں سیدھا نہیں سوال دیکھئے سوال 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 یہ نہیں ہے میرا سوال رکھے میرا میں آرہا میں پوچھ رہا ہوں ملکل سمجھتے ہیں دیکھے پوری جندا سمجھتی ہیں سمجھتی ہیں ایموشنز میں بہہ رہی ہے بھاونوں میں بہہ رہی ہے 2019 کا چناؤو بھی بھاونوں میں بہہ گیا نو 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 ایئرپورٹ سے کہیں سے بھی بھاہر نہیں جا سکتا ہے سر آپ نے دیکھئے یہاں بات میرے لیے میرے لیے سر آپ نے جو بہت بڑی بات کی سنیے سر سنیے سر یہاں پہ میرے لیے مدہ میرے لیے مدہ میرے لیے مدہ کانگریس نہیں ہے میرے لیے مدہ کرپشن ہے اور اگر کانگریس پارٹی کرپشن کو سپورٹ کر رہی ہے تو میں ان کے اگینس بولوں گا کیونکہ میں مدے والا ہم لوگوں لائے پہ بلکل بولیں گے ہم لوگوں لائے پہ بھاگا ہوا ہے ہائی کورٹ نے کیا مکل رہ کی خلاب بولا ہے ہائی کورٹ نے کیا مکل رہ کی خلاب بولا ہے ہائی کورٹ نے مکل رہ کی خلاب بولا ہے اور کانگریس کا پریائی کرپسن ہے کانگریس اور کانگریس پارٹی پوری پونڈ روپ سے کرپ پارٹی ہے آپ کو صرف وپاکس کی طرح بیئیو کرنے کے لیے نہیں ووٹ دیا جنتا نے ووٹ دیا آپ کو جانتا کو جمعب دے رہے وکی بیڈیا سب سے سب سے رکھئے سب سے رکھئے رکھئے ایک وکی بیڈیا قویشن آخری دو منٹے ایک وکی بیڈیا سر سر پلیز ریکویس میں کہہ رہا ہوں اگر چیزمرب ایماندار ہے تو سامنے کیوں نہیں آتے میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں میرے نام وپن چندرہ ہے سنیے سب لوگ پیچھے ہو جائے یہ ریکویسٹ ہے میرا سوال جو وپن جی کا سوال ہے سب سے ایک وکی بیڈیا قویشن ایک اے جی ہندوستان کے تیاس میں سمپل آپ سر بیٹھ جائیے ہندوستان کے تیاس میں پیچ دمرم کے علاوہ کوئی بھی ایک وقتی کا کیا کہہ رہے ہیں پی سی آر جی میں کہہ رہا ہوں پیچ دمرم کے علاوہ پیچ دمرم کے ٹھیک ہے پیچ دمرم کے علاوہ آپ میں سے کوئی بھی اس ایک وقتی کا نام بتا دیجئے ہندوستان کے تیاس میں جس کو بیچ بار سے زیادہ انترم جمانت ملی ہو کسی کو بھی ایک نام ہے میں ٹوفی دے دوں گا بتائیے 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 نام بولیے ابھی نہیں نام بولیے بیچ بار سے جمانت نام تو آپ قانون سے اوپر ہو گئے جمانت کس نے دی جمانت کیا جاتے جاتے ٹیک پیس میرا جاتے جاتے ٹیک یہ ہے پیچ ادمرم جو ہے پیچ ادمرم جو دیش کے نمبر ون وکیل کہلاتے ہیں وہ آج دیش کے نمبر ون بھگوڑے ہیں اگر اگر انہوں نے گناہ نہیں کیا تو آپ بھاگے کیوں بھاگتا وہ ہی ہے گنے گار ہے کبھی پولس نہیں بھاگتی چور بھاگتا ہے اور قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھ پردی بنداری کے ساتھ آپ سب ہی ایک بار جوڑ دار تالیہ بجائیے گٹار بجائیے ایک بار گٹار ہو جائے پلیس گٹار ہو جائے ایک بار تالیہ بجائیے گٹار کے لیے گٹار کے ساتھ چڑنے کے لیے بہت بہت دنیواد اب آپ دیکھئے مہابارت سچارتہ کے ساتھ آپ دیکھئے مہابارت مہابارت آپ دیکھئے سچارتہ کے ساتھ قدی بنداری کے ساتھ ایکسپلوسیو لڑکار ہے